جی لاسٹ کلاس میں ہم نے جاوا اسکرپٹ کا ہیلو ورلڈ کیا تھا جس کے اندر ہم نے ایک یہ فولڈر بنا لیا تھا جاوا اسکرپٹ ہیلو ورلڈ ایک ایش ٹی ایمل کی فائل بنا لی تھی ٹھیک ہے اور ایش ٹی ایمل کی فائل میں کچھ اس طرح سے ایش ٹی ایمل لکھا ہوا تھا اچھا اس میں جتنے بھی ٹیگز لگے ہیں وہ ایش ٹی ایمل میں یہ سارے آپ جانتے ہیں صحیح ہے صرف ایک یہ جو لائن ہے یہ نیو لائن ہے اس کے اندر جو پہلے آپ نے نہیں پڑھی دی ٹھیک ہے تو یہ ہیلو ورلڈ میں میں نے لاسٹ کلاس میں یہ پڑھایا تھا اسکرپٹ کا ٹیگ ہے ایس آر سی لگا کے ایک فائل کا نام بتانا ہوتا ہے جسٹ لائک سی ایس اس جیسے سی ایس اس میں ہم لنک کا ٹیگ لگاتے ہیں اس میں اسکرپٹ کا ٹیگ ہے اور یہ آپ لگا دیتے ہیں جی اسکرپٹ ڈوٹ ایم جی ایس فائل کے نام کے آخر میں ڈوٹ ایم جی ایس لگانا ضروری ہوگا اس کے اندر اور اسی نام سے پھر یہاں پہ ایک اسکرپٹ ڈوٹ ایم جی ایس کے نام سے ایک فائل بنی دی ہے اور اس فائل کے اندر ہم نے ایک لائن لکھا تھا کانسول ڈوٹ لاغ کانسول ڈوٹ لاغ ہم لکھتے ہیں اسکرین پہ اگر کوئی بھی چیز پرنٹ کروانی ہوتی ہے اس کے لیے ہم لکھتے ہیں کانسول ڈوٹ لاغ اچھا اس کے لائوہ میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں جو آٹ لائن ہوگا ہمارا وہ بھی میں بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ہمارا جو جاوا سکرپٹ کے اندر ہم جو بھی کچھ پڑھنے لگے ہیں وہ یہاں پہ میں نے اس کی لسٹ بنا دیئے ٹھیک ہے اچھا ہم جو یہ پڑھ رہے ہیں this is called programming fundamental ٹھیک ہے programming fundamental ہم کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو programming کی بنیادی بات ہیں اور programming fundamental وہ چیز ہوتی ہے جو ہر programming language کے اندر سیم ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم جو programming language پڑھ رہے ہیں جاواسکرپٹ اگر اس کے لائوہ c language یا c sharp یا جاوا بہت ساری اور programming languages ہیں تو جو programming fundamentals ہوتے ہیں وہ تمام programming languages کے اندر almost same ہوتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا minor فرق ہو سکتا ہے لیکن same ہوتے ہیں اچھا تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر آج پڑھیں گے topic variable اچھا اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں یہ hello world بناوا تھا اس hello world کے ساتھ یہ ایک اور folder بنا لیتا ہوں میں جس میں میں کہہ دیتا ہوں اسے لیتا ہوں گے ڈیتا ہوں گے ڈیتا ہوں گے is called ES6 اور میں یہاں پہ ES6 اسی وجہ سے mention کر رہا ہوں کہ کل کو آپ جب پڑھ کر جائیں گے تو کوئی آپ سے پوچھے کہ ایر آپ کو ES6 آتی ہے تو آپ کو سوچنا نہ پڑے کہ پتہ نہیں ES6 پڑھی ہے ہم نے یا 5 پڑھی ہے تو ہم تمام کی تمام چیزیں یہاں پہ پڑھ رہے ہیں وہ سب سے لیٹسٹ والی جو ES6 ہے وہ پڑھ رہے ہیں اچھا جی میں نے ES6 variable کر کے index.html کی فائل بنا دی اور اس میں basic html لگ لگ دیا ایک اس میں میں heading بھی لگا دیتا ہوں ES6 variables 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 اور اسکرپٹ کا ٹیگ اس کے اندر لگا کر اسکرپٹ کا ٹیگ لگا کر الگ فائل بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں for this course میں same فائل میں کام کروں گا تاکہ مجھے پڑھانے میں آسانی ہوں کیونکہ دو فائلیں ہو جاتی ہیں تو back and forth دو فائلوں پہ آنا اور جانا پھر پڑھانے میں دشواری ہوتی ہے تو اس کو میں same فائل میں بنا رہا ہوں لیکن آپ جو اسائیمنٹس بنائیں گے اس میں آپ نے یہ جو java script کی فائل ہے وہ الگ ہی بنانی ہے جیسے کہ hello world میں آپ کو بنا کر دکھایا گیا اچھا اس کے بعد میں یہاں پہ code لکھ رہا ہوں let صحیح ہے یہ اسکرپٹ اسکرپٹ کے اندر ساری کی ساری جو چیز ہے وہ java script ہے میں نے کہا let my name equals to malik semi column اب یہ میں نے ایک بات لکھی ہے java script کے اندر سمجھ میں آرہی ہے کسی کو یہ بات نہیں آرہی ہے آرہی ہے یہ java script کے اندر کیا لکھا ہے میں نے سمجھ آرہی ہے اچھا کتنے لوگ ایسے اس کلاس میں بیٹھے ہیں جن کو پروگرامنگ تھوڑی بہت پہلے سے آتی ہے مجھے پتہ لگ جائے نا دیکھے ڈیمو گرافکس کیا ہے کوئی بھی ایسا نہیں جس کو پروگرامنگ پہلے سے آتی ہو تھوڑی بہت کتنی بہت اچھا کتنے لوگ ایسے ہیں جو کمپیوٹر سائنس کے سٹوڈنٹ ہیں کمپیوٹر سائنس کے یونیورسٹی اچھا تو کالیج ہو آپ تو آپ یونیورسٹی کون سی سمیسٹر سیونتھ ویب پروگرامنگ کے سبجک پڑھا ہوگا پروگرامنگ اس میں کون سی لینگویج پڑھی دی اچھا سی پلس پلس اور یہ تو سیم ہی ہوتا ہے اور کون ہے اس میں سی ایس کا آپ نے کیا پڑھا ہے پروگرامنگ لینگویج میں بھی سیکنڈ ڈیر میں سیکنڈ ڈیر میں ہوتی ہے 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 مجھے تھوڑا تھوڑا یاد پڑھ رہا ہے اچھا یہ جاوے سکرپت میں کیا لکھا میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے لیٹ لیٹ جیسی دیکھتا ہے جاوے سکرپت اس کو پتا لگ جاتا ہے کیا بننے والے ویریبل بننے والے اس کے بعد ویریبل کا نام یہ ویریبل کا جو نام ہے یہ میری مرضی کا ہوگا یہ ویریبل کا جو نام ہے یہ میری مرضی کا ہوگا اس کے بعد ایکولز ٹو اور اس ویریبل کے اندر جو ویلیو میں نے ڈالنی ہے وہ ویلیو ٹھیک ہے یہ بات لکھنے سے کیا ہو گیا کہ مائی نیم جو کہ ایک ویریبل ہے اس کے اندر یہ والی ویلیو جا کے سیو ہو گئی کتنے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اچھا اس کو بھول جائیں ابھی سکرین بلینک کردی سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ ویریبل کیا ہوتا ہے انگریزی میں ویریبل کس چیز کو کہتا ہے ابھی پروگرامنگ کو بلکل بھول جائیں جس کی ویلیو چینج ہوتی رہے جس کی ویلیو چینج ہوتی رہے جیسے مثال کی طور پہ ویریبل ورڈ نکلا ہے ویری کرنے سے ویریبل کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو ویری کر سکتی ہے ویری ہونے کے قابل ہے ٹھیک ہے فین کی سپیڈ اس ویریبل اس کو گھما کے کم کر سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کبھی کم یا کبھی زیادہ پروگرامنگ لینگویج کے اندر پروگرامنگ لینگویج کے اندر ویریبل یہ وہی چیز ہے اچھا تو آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ یہ جو ویریبل ہے جواسکرپ کے اندر یا کسی بھی کیونکہ ہم پروگرامنگ فنڈمنٹل پڑھ رہے ہیں یہ تمام پروگرامنگ لینگویجز میں یہ کونسپٹ سیم ہوتے ہیں جو ابھی ہم یہاں پر پڑھنے جا رہے ہیں تو ویریبل ایک باکس کی صورت ہے ایک ڈببے کی صورت میں اس کے اندر کوئی بھی ایک وقت میں ایک ویلیو مثال کے طور پر جیسے فین کی سپیڈ ہے ون سے لے کے فور تک ہوتی ہے شاید اسی فیڈ آپ سمجھ لیں کہ ایکominpt카 باکس ہے باکس ہے جس کے اندر اس وقت کیا موجود ہے ون موجود ہے تو میں کیا کروں گا کانسول ڈالڈ لود کروں گا جو لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا اسکرین پر کوئی بھی چیز پرنٹ کروانی ہو تو اس کو اذر ہیم کرواتے تھے اچھا یہاں پر میں لکھوں گا نا سپیڈ تو یہ لکھنے سے کیا ہوگا سکرین کے اوپر ون پرنٹ ہو جائے گا اچھا ون کیوں پرنٹ ہو جائے گا کیونکہ سپیڈ میں اس وقت ون موجود ہے آجاتے ہیں اتنا کام کراتے ہیں یہ آسان ہے make sense ہو رہا ہے نہیں وہ تو میں نے ٹیکس لکھا تھا ابھی میں نے ویریبل لکھا ہے ابھی اس کو چلا کے دیکھتے ہیں پھر میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں آپ کا سوال تو ویلڈ ہے چھا کھو پی پاتھ یہاں پہ آگے میں نے اس کو پیسٹ کیا اینٹر رائٹ لکھ کیا انسپیکٹ میں گیا انسپیکٹ میں جانے کے بعد یہاں پہ کانسول پہ چلا گیا صحیح یہ کانسول پہ جائے گے دیکھا تو یہ ون پرنٹ ہوا تھا اس کو میں نے کلیر کیا کلیر کا بٹن یہ وال ہے اور ریفرش دوبارہ کیا اور دوبارہ بن آگیا ٹھیک ہے جی تو میرے پاس کیا ہو گیا سپیڈ کے اندر جو ون لکھا تھا وہ پرنٹ ہو گیا اچھا اب آپ نے سوال کیا کہ لازٹ ٹائم ہم نے لکھا تھا کانسول ڈورٹ لاغ میں ہیلو ورلڈ لکھا تھا وہ ہیلو ورلڈ کچھ اس طرح سے تھا ٹھیک ہے وہ ہیلو ورلڈ کچھ اس طرح سے تھا لیکن اس میں میں نے ویریبل کا نام لکھا ابھی ہم اس پہ آتے ہیں آپ کو مزید سمجھ آجائے لوگ اچھا اس کو میں مزید اب ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں جتنی بات میں نے بتائی ہے کہ سپیڈ ایسے کریئٹ ہوا ایک ویریبل اور وہ پرنٹ ہو گیا یہ والی بات سب کو سمجھ آئی اچھا اب کیا ہوگا کہ یہ جو ویریبل ہے اس میں میں نے شروع میں تو ایک ویریو سٹور کر دیئے لیکن اس ویریو کو میں چینج بھی کر سکتا ہوں کیونکہ ویریبل نام سے ہی ظاہر ہے کہ ویریو چینج ہوگی اس کی ٹھیک ہے چینج ہونے کے قابل ہے تو میں اگر درمیان میں بناتا ہوں ون اور اس کو میں کروا دیتا ہوں کانسول اور کانسول کروانے کے بعد میں کیا کر دیتا ہوں سپیڈ ایکوالز کر کے میں بول دیتا ہوں 3 ٹھیک ہے تو یہ سپیڈ کی ویلیو اب کیا ہو جائے گی 3 ہو جائے گی اور اب میں اس کو دوبارہ کانسول کرواتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کو میں دوبارہ کانسول کرواتا ہوں تو پروگرامنگ لینگویج جو ہوتی ہے لائن بائی لائن رن ہوتی ہے تو یہ والا جب لائن چلی تو سپیڈ کا ویریبل کریئٹ ہوا اس میں لکھا میں نے let let کا مطلب ہے کہ نیا ویریبل بنانا ہے سبھی پہلے سے کیونکہ ویریبل موجود نہیں ہے اور اس میں میں نے one رکھوا دیا اس کو میں نے print کروایا یہاں پہ کیا ہو جائے گا یہاں پہ one print ہو جائے گا صحیح ہے یہ one اس کو اٹھا گیا اچھا اس کے بعد کیا کیا ہے میں نے سپیڈ ایکوالز کو 3 کیا چاہا یہاں پہ میں نے let نہیں لگایا let نہیں لگانے کا مطلب ہے کہ ایسا ویریبل جو سپیڈ کی نام سے پہلے سے موجود ہے اس میں میں نے بولا کہ اب اس میں 3 ڈال دوں ٹھیک ہے تو یہ 1 اس میں جو پہلے سے save تھا یہ ختم ہو جائے گا اب اس میں 3 آ جائے گا سب لوگوں کو سمجھ آئے گا یہ اچھا اس کے بعد کیا ہوا میں نے جب یہاں پہ console لکھا یہاں پہ بھی میں نے speed لکھا ہے لیکن ابھی speed میں جو value ہوگی نا وہ یہاں print ہوگی یہ ابھی کونسی value ہے speed میں ابھی 3 موجود تو یہاں 3 print ہو جانا چاہیے تو ہمارے پر دو console آئے گا پہلا 1 دوسرا 3 اب یہ hello world سے کیسے مختلف ہے وہ ہمیں دیکھتے ہیں refresh کیا میں نے کہا 1 اور یہ 3 یہ دونوں آگیا یہاں پہ line number بھی بتا رہا ہے line number 15 سے جو print آیا وہ 1 ہے line number 18 سے جو print آیا وہ 3 ہے ٹھیک ہے تو 15 اور 18 پہ ہی میرے یہ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے line number 15 line number 18 ٹھیک ہے آسان ہے مشکل تو نہیں ہے اچھا اب جو میں نے میں ایک اور console لگا رہا ہوں کونسا والا بھلا hello world والا یہ میں نے hello world والا console یہاں پہ دوبارہ لگایا ہے اچھا اس میں آپ نوٹ کریں میں نے string میں لکھا ہے اس کو double quotation میں اس کو programming کی terminology میں اس کو ہم string کہتے ہیں جب ہم string لکھتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ as it is اس کو print کر دو ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ نوٹ کریں میں اس کو string میں نہیں لکھا string میں نہ لکھنے کا مطلب کیا ہے کہ اس نام سے کوئی variable بنا رہا ہے ٹھیک ہے تو ایک ہوگا string اور ایک ہوگا variable ٹھیک ہے دو ہوگا یہ اچھا اس کو میں واپس complete ختم کر رہا ہوں دوبارہ سے اور میں واپس اس کے اوپر آ رہا ہوں ٹھیک ہے میں واپس اس کے اوپر آ رہا ہوں let speed equals to one ٹھیک ہے اچھا یہ جو بات لکھی بھی ہے یہ programming language کے اندر ایک جملہ لکھا ہو ہے ہم نے یہ last time دیکھا تھا نا کہ programming language ایک ایسی زبان ہوتی ہے جس زبان میں ہم computer کو اپنی بات سمجھانے کیلئے جو language استعمال کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں programming language جیسے اگر مجھے کسی human سے بات کرنی ہے تو اگر اس کو انگلیش آتی ہے تو میں انگلیش میں اس سے بات کروں گا اگر انگلیش نہیں آتی ہے تو اردو آتی ہے یا کوئی اور زبان آتی ہے تو اس زبان میں میں اس سے بات کروں گا اس زبان میں اس کو میں لکھ کر کچھ دوں گا یا بولوں گا تو اس کو سمجھ آ جائے گا لیکن کمپیوٹر کو programming language سمجھ آتی ہے کمپیوٹر کو اردو انگلیش وغیرہ یہ سب سمجھ میں نہیں آتی ہے ٹھیک ہے تو میں نے پروگرامنگ کی زبان میں ایک جملہ بولا ہے اچھا تو انگریزی میں اگر کوئی جملہ لکھا اس کو کیا کہتے ہیں سینٹنس پروگرامنگ لینگویج کے اندر جو ایک جملہ لکھا وہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سٹیٹمنٹ تو یہ کیا چیز ہے یہ کہ سٹیٹمنٹ ہے ٹھیک ہے اچھا سٹیٹمنٹ جیسے انگلیش لینگویج کا جو سینٹنس ہوتا ہے وہ کن چیزوں سے مل کے بنتا ہے وہ مل کے بنتا ہے ورڈز ٹھیک ہے ورڈز جو ہوتے ہیں اس سے مل کے بنتا ہے کہ جی مثال کے دور پہ how are you یہ ایک جملہ ہے تو یہ تین ورڈز سے مل کے بنا ہے how are you یا where are you going تو where are you going تین چار ورڈ یا پانچ ورڈ جو بھی آپ ملا کے ایک جملے کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے جو اسٹیٹمنٹ ہے کسی بھی پروگرامنگ لینگویج میں جو ہمیں سٹیٹمنٹ لکھتے ہیں وہ کی ورڈ سے مل کے بنتا ہے تو یہ لیٹ جو ہے یہ کی ورڈ لیٹ جیسی لکھتا ہوں میں پروگرامنگ لینگویج کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اچھا جی ایک ویریبل بننے والا ہے اس کے بعد پروگرامنگ لینگویج کی سامنے سے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے اچھا جی لیٹ کے بعد فوراں بات جو چیز آئیگی ہو کیا ہوگا وہ ویریبل کا نام ہوگا یہ ویریبل کا جو نام ہے یہ میری مرضی کا کوئی بھی نام ہو سکتا ہے میں نے ابھی سپیڈ رکھا ہے میں مائی نیم رکھ دوں میں سپیڈو میٹر رکھ دوں کوئی بھی میری مرضی کا نام میں اس میں چاہوں تو میں رکھ سکتا ہوں اچھا اس کے بعد ایکوالز لگانے کے بعد اس ویریبل کی انیشیل ویلیو اس کو کہتا ہے جب بھی کوئی ویریبل بناتے ہیں تو اس کو انیشیل ویلیو ایک پروائیڈ کرتے ہیں کہ جی آپ کی ویلیو اس وقت یہ ہے مثال کے دور پر اگین میں پنکھے کی مثال دوں گا کہ جب پنکھا کمپنی نے بنا کے بیچا تھا تو اس وقت اس کی سپیڈ کیا دی ہے وہ پیچھے گھمانے والا لگا ہوتا نا پنکھے کی اس کی بات کر رہا ہوں تو وہ جب کمپنی نے پنکھا بنا کے ڈبے میں پیک کیا تھا تو وہ گھمانے والا کہیں نہ کہیں تو ہوگا نا وہ پہ ہوگا 2 پہ ہوگا 3 پہ ہوگا تو میں نے اس کو بائی ڈیفولٹ 1 پہ رکھ دیا اچھا بات بھی میں اس کی ویلیو چینج بھی کر سکتا ہوں تو یہ ہوگیا یہ سب لوگوں کو سمجھ آگئی بات یہ والی اچھا یہ جو ہم نے ویریبل پڑھا ہے یہ ہم نے پڑھا ہے نمبر ویریبل ہم نے کیا پڑھا ہے نمبر ویریبل اچھا اس کے علاوہ ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں ٹیکسٹ ویریبل بھی بنا سکتے ہیں جس کو ہم پروگرامنگ لینگویج کی زبان میں کہتے ہیں سٹرنگ ویریبل ٹیکسٹ کو پروگرامنگ میں سٹرنگ کہتے ہیں ٹیکسٹ ویسے انگریزی میں کسی اس کو کہتے ہیں دھاگے کو کہتے ہیں صحیح ہے تو اصل میں اس کو اسٹرنگ اس نزبت سے کہتے ہیں انشاءاللہ ہم تھوڑے دنوں میں جب یہ سیکھیں گے کہ یہ میموری میں جاگے یہ ویریبل سٹور کس طرح سے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ اس کو اسٹرنگ ہم کیوں کہتے ہیں ٹیکسٹرنگ آپ اس کو اس طرح سمجھیں بلکہ اس کو میں روک دیتا ہوں یہ میں نے کیسے روکا یہ میں نے کیا ہے ctrl plus forward slash اس کو کومنٹ کہتے ہیں html میں بھی ہم کومنٹ لگاتے تھے کہ اتنے کو پارٹ کو پڑھتا نہیں تھا تھوڑے جرگے لیے روک دیتا تھا تو یہ میں نے جاواسکرپ کے اندر کومنٹ لگا دیا اب میں جو ویریبل بنانے لگا ہوں یہ میں کیا بنانے لگا ہوں ایسا ویریبل جس میں نمبر نہیں ہے ٹیکسٹ کو اسٹور کیا جا سکے ایسا ویریبل میں نے کہا let my name equals nalik ٹھیک ہے again میں نے کیا بولا اس کو let یعنی کہ ایک نیا ویریبل بناو ویریبل کا نام کچھ بھی میری مرضی کا رکھا میں نے equals to لگا کے ایک ٹیکسٹ ڈیٹا دیا ہے اس کو اس ٹیکسٹ ڈیٹا میں آپ نوٹ کریں یہ ڈبل قوتیشن کے درمیان نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک سٹرنگ ہے ڈبل قوتیشن میں ٹیکسٹ میں ڈالیں گے نمبر میں نہیں ڈالیں گے ٹیکسٹ میں ڈالیں گے ٹیک ہے اب کیا ہوتا ہے جی سر اس کا benefit کیا ہوگا اگر نمبر میں ہم نے ایک ڈال کیا اس کا benefit کیا ہوگا اور اس میں نہ ڈال کیا اصل میں ویریبل جو ہے نا وہ input لینے کے کام آتا ہے mostly جو نا ویریبل کیا ہوتا ہے input لینے کے کام آتا ہے اگر مجھے user سے جو input ہے ٹیک ہے وہ اگر ٹیکسٹ میں چاہیے تو مے ٹیکسٹ ویریبل لوں گا اگر نمبر میں چاہیے تو م so ٹیکسٹورکنگ سنا ٹیکسٹ نمبر کوئی نہیں ویریبلavorوجہ ٹیکسٹریضار ٹیک سکل میں ٹیکسٹ لے لیresses otherwise یہ variable ایک ہی ہیں اچھا کیا بتا رہا تھا میں اچھا تو میں نے کہا کہ let میری ورزی کا ایک نام variable کا اور اس کے بعد equals لگا کے اور اس کے اندر ایک value میں نے دے دی اچھا اس بار جو میں نے value دیئے وہ number type کی نہیں ہے بلکہ وہ string type کی value ہے اچھا اب میں کیا کرتا ہوں اس کو یہاں پر console.log کے اوپر print کروا دیتا ہوں my name my name print کروا ہوں گا تو یہ ملیق جو یہ print ہو جانا چاہیے آگے دیکھتے ہیں اچھا اوپر والے کو میں نے کیوں کہ روک دیا تو یہ اب کام نہیں کرے گا یہ صرف نیچے والے کو سمجھے گا اوپر والے کو یہ بالکل ignore کر دے گا یہ میں نے comment کیا اچھا comment ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں ایسے کر کے double slash لگا دیں گے ہو جائے گا comment یہ اس کے لیے shortcut کی بھی ہے ctrl plus forward slash ctrl plus forward slash سے comment ہٹتا بھی ہے comment لگتا بھی ہے یہ جسٹ ایک shortcut کیے جو کہ آپ کو vs code provide کرتا ہے اچھا اب اس کو میں چلاتا ہوں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے refresh کیا میں نے ملیق یہاں پہ print ہو اچھا اب کیا کر سکتا ہوں میں اس variable کو میں نے بنا کر print کروا دیا اب میں نے اس کو change کرنا ہے اگر تو میں کیا کروں گا میں کہوں گا my name equals to کوئی اور نام لکھ دیتا ہوں میں john اور console.log لگا کر اب جب میں دوبارہ سے my name کو print کروا ہوں گا تو یہاں پہ ملیق print ہوگا لیکن یہاں پہ john print ہوگا کیونکہ اس کی value کو میں change کر دوں گا ٹھیک ہے تو اس point پہ ہم نے کیا سیکھ لیا ہم نے variable بنانا اس variable کو screen پہ print کروانا اور اس variable کی value کو change کرنا یہ تین چیزیں ہم نے سیکھ لیا number میں بھی یہ تینوں چیزیں سیکھ لیا اور string variable میں بھی تینوں چیزیں سیکھ لیا ہم نے ٹھیک ہے تو کسی کا کوئی سوال اگر یہاں تک ہے تو پوچھ لیں یہاں تک کسی کا کوئی question تو نہیں ہے اب اب screen پہ بھی ہم سیکھیں گے screen پہ بھی سیکھیں گے جو بہت اچھا سوال پوچھا ہے انہوں نے کہ ہمیں اس print کو دیکھنے کے لیے right click کر کے inspect میں جا کر اور یہ console پہ کیوں click کرنا پڑتا ہے یہ اس لیے کرنا پڑتا ہے کیونکہ جو ہم یہ print کروا رہے ہیں یہ ہم کہاں پہ print کروا رہے ہیں developer console کے اندر ٹھیک ہے یہ والا جو console.log ہے یہ صرف developers کے لیے ہوتا ہے یہ arm users کے لیے نہیں ہوتا ہے یہ والا جو print ہے صحیح arm users کے لیے مجھے اس طرح سے print نہیں کروا رہا ہوتا ہے وہ مجھے screen پہ print کروانے کا دوسرا طریقہ ہوتا ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح کرواتے ہیں تو یہ developer console پہ print کروا رہا ہوں میں کیونکہ ہمارا ابھی مقصد جو ہے وہ just print کروانا ہے اس کے کہیں پہ بھی print ہو جائے ٹھیک ہے ابھی ہم شروعات کرنا ہوں اچھا ultimately کیا ہوتا ہے کہ یہ variable input لینے کے لیے جیسے کہ میں نے بتایا یہ input لینے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ابھی ہم نے input بھی لینے نہیں سیکھا users سے تو ہم انشاءاللہ ultimately کیا کریں گے کہ ایک form بناوا ہوگا ہمارے پاس مثال کے دور پہ جیسے یہاں پہ ایک خانہ بناوا ہوگا box لکھنے والا تو میں یہاں سے کچھ number input لوں گا مثال کے دور پہ جیسے اوپر لکھا ہوئے enter اور calculate کا button دبایا یا convert کا button دبایا تو وہ نیچے اس کو foreign height میں convert کر کے print کر دے گا صحیح ہے تو eventually ہم لوگ یہ کر رہے ہوں گے اس class میں لیکن hopefully ہم یہ ابھی نہیں ایک دو classes اس میں بات لگیں گے تو ابھی فیلحال میں نے کیا کیا variable کو just بنانا اس کو screen پہ print کروانا developer console میں user کے لیے بھی اور اس کو change کرنا یہ تین چیز ہم نے سیکھ لیا اس میں کسی کا کوئی سوال ابھی یہ code میں push کر دوں گا gethub.com پہ تو آپ یہ code دیکھ کے اپنے ہاتھ سے لکھ دونی programming language that we are going to cover in this course لیکن javascript just programming language ہے ھے کورس ہمارا chatbot development کورس ہے یہ نام بھولنا نہیں ہے chatbot development ہم اس course میں chatbot بنانا سیکھنگے انشاءاللہ لیکن chatbot جو ہے وہ ایک software kind of تو کسی بھی software کو بنانے i لیے ہمیں کوئی نہ کوئی programming language کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں chatbot بنانے کے لیے ہم یہ language سیکھ رہے ہیں یاد رکھیں کہ یہ جو language ہم سیکھ رہے ہیں اس وقت programming language یہ جسٹ ہم ایک tool ہے جس کو explore کر رہے ہیں جیسے اگر ایک carpenter کی میں مثال دیتا ہوں اکثر اپنے students کو کہ carpenter ہوتا ہے جب اس کے پاس کوئی نیا بچہ آتا ہے سیکھنے کے لیے carpenter کا کام تو وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے وہ اس کو سارے tools کا intro deduction دیتا ہے کہ جی اچھا جی یہ hatogi ہے اس سے kill ڈھوکا جاتا ہے hatogi پہ بتائ nem 3-4 طرح ہوتی ہے ان کے پاس اس کو وہ introduction دیتا ہے کہ اس hatogi سے یہ kill ڈھوکتے ہیں اس hatogi سے یہ ٹھوکتا ہیں صحیح ہے اور پھر کچھ hatogi لکڑی کی ہوتی ہے کچھ hatogi اس کے بعد لوہے کی ہوتی ہے پھر اس کے پاس اس کے پاس آری ہوتی ہے different قسم کی تو اس کا وہ introduction دیتا ہے کہ یہ کام نا یہ والی آری کس کام آتی ہے تو جب سارے tool کا introduction ہو جاتا ہے پھر اس کے پاس ایک ٹاسک آتا ہے کہ یہ چھوٹا سا سٹول بنانا ہے اب چھوٹا سٹول بنانا ہے لکڑی کا اتنا وڑا تخت ہے تو اس کو آٹومیٹکلی پتا ہوتا ہے کہ اچھا جی لکڑی کو کاٹنے کے لیے کون سا ٹول استعمال ہوتا ہے تو وہ ٹول لے کے اس لکڑی کو کاٹتا ہے اور اپنے مطلب کے سائز میں اس کو گنورٹ کرتا ہے تو what we are doing right now we are learning جاواسکرپ تو جاواسکرپ کو سیکھنے کے ٹائم پہ ہم اصل میں وہ ان تمام ٹول سے انٹرودکشن لے رہے ہیں ہمارے پاس ویریبل ایک ٹول آج ہم نے سمجھ لیا سیکھ لیا تو ویریبل is just a tool جو ہم نے آج سیکھا ہے اچھا ہم پھر ہر ایک کلاس کے اندر کیا کریں گے نئے نئے ٹول سیکھتے جائیں گے اور ایونچلی جب ہمارا ان تمام کے تمام ٹول سے انٹرودکشن ہو جائے گا تو پھر ہم کیا کریں گے چھوٹے چھوٹے ٹاسک بنائیں گے آپ اسی کلاس میں بیٹھ کے انشاءاللہ آپ ایک کلکولیٹر بنائیں گے چھوٹا سا جاواسکرپٹ کی اوپر سوفیر کلکولیٹر کا سوفیر بنائیں گے جاواسکرپٹ کی اوپر فورن ہائٹ کو سیلسیس میں کنورٹ کریں گے برڈے کلکولیٹر بنائیں گے کہ آپ اپنی ڈیٹ آف برت لکھیں وہ آپ کو آپ کی ایج بتا دے کہ یہ ابھی آپ کی کتنی ایج ہو گئی ہے برڈے کی ڈیٹ کو دیکھ کے بتا دیں اسی طریقے سے ہم چھوٹے چھوٹے اور کچھ ایک ویدر اب انشاءاللہ ہم بنائیں گے جس میں آپ سٹی کا نام لکھیں انٹر کریں اور سامنے سے آپ کو سٹی کا ویدر بتا دیں تو یہ ساری ایپس ہم یہاں پر بنائیں گے اس کلاس کے امپر اور ہم کیا کریں گے یہ تمام ٹول سے انٹرودکشن لیکن پہلے ہو جائے پھر یہ ایپس بنائیں گے یہ ایپ بناتے بناتے ہم یہ سرور ڈیٹا بیس ہی سارا سیچ جائیں گے پھر ایونچلی جب ہماری یہ فنڈیمنٹلز پورے ہو جائیں گے فرنٹ اینڈ سرور ڈیٹا بیس تو پھر اس کے بعد ہم دو فرین ورکس ہیں ڈائیلوگ فلو اور اوپن جائی تو اس کے ذریعے ہم ایکچوال میں چیٹ بارڈ ڈیویلپمنٹ سیکھیں گے ایک ایسا سوفٹیر جو آپ سے بات کریں ایسا سوفٹیر بنانا سیکھیں گے تو جاواسکرپٹ ہم پروگرامنگ لینگویج اس لیے سیکھ رہے ہیں اس لیے نہیں سیکھ رہے کہ ہم نے یہ کنورٹر کیلکولیٹر بنانے ہیں ہم اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ ایونچلی ہم نے اس کو یوز کرنا ہے اور چیٹ بارڈ بنانے ہیں کسی اور کا کوئی کوئی کوئیسٹین ہے اس کے اندر یہاں تک جو ہم نے بات کی ہے اچھا تو آپ جلدی سے اب آپ سب لوگ کیا کریں یہ کوڈ میں پوش کر رہا ہوں github.com پہ اور اس کو آپ کس طرح سے ایکسس کریں گے آپ جا کے لکھیں گے انظامام ملک اور یہ github آگیا third number پہ اس کے اندر جائیں گے یہ کیا پوچھ رہا ہے مجھ سے پتہ نہیں کیا پوچھ رہا ہے اچھا یہاں پہ یہ سکرین کھل جائے گی repositories کے اندر جائیں گے repositories کے اندر پشاور chatbot section b اس کے اندر جائیں گے اور یہاں پہ آج کی کلاس کا جو فولڈر میں نے بنایا ہے وہ آ رہا ہوگا that is called es6 variables اس کے اندر جائیں گے تو یہاں پہ یہ index.html کی فائل موجود ہے جو میں نے ابھی بھی لکھی ہے وہ یہاں پہ موجود ہے تو یہاں سے دیکھ کے آپ کیا کریں گے پہلے یہ number والے variable کو آپ experiment کریں گے اور یہ string والے variable کے ساتھ experiments کریں گے اچھا میں نے تو یہ آپ جس آپ کو ایک variable بنا کر دکھایا ہے اور ایک value change کی ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ experiments کرنا ہے چھوٹا بچ چھو ہوتے ہیں اس کے ہاتھ میں کوئی کھلوانا آتا ہے تو وہ پہلے تو اس کو کھیلتا ہے جب کھیل کے دل بھر جاتا ہے پھر اس کو دوڑتا ہے تو آپ نے بھی اس کے ساتھ یہی کرنا ہے آپ نے اس کو پہلے ہر طرح سے experiment کرنا ہے پھر آپ نے اس کو جو جو آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ اچھا کیا اس میں ایسے ہو سکتا ہے تو سارا کچھ آپ نے اس میں کر کے دیکھنا ہے ابھی ٹھیک ہے تو سب لوگ جلدی سے سٹارٹ ہو جائیں یہاں پہ کوڈ ہے یہاں سے کوڈ دیکھ کے آپ نے کوپی پیسٹ بلکل بھی نہیں کرنا ہے آپ نے کوڈ کو دیکھ کے اپنے ہاتھ سے ٹائپ کرنا ہے یہ آپ شروع دن سے پریکٹس رکھیں گے تو سائٹ رہے گا کیونکہ جب آپ کوپی پیسٹ کرتے ہیں کل کو اگر کوپی کرنے کیلئے کوئی چیز نہیں ہوگی تو آپ سے کوڈ لکھا بھی نہیں جائے گا جیسے ابھی میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں بغیر دیکھے اور میں لکھتا جا رہا ہوں جلدی جلدی تو یہ میں اس لئے لکھ پا رہا ہوں کیونکہ میں کوڈ ہاتھ سے ٹائپ کرتا ہوں اگر میں کوپی پیسٹ کروں گا تو یہ مجھے کبھی بھی یاد نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور نہ ہی اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنی آگا